السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ہم بتلانے والے ہیں ایک فتوے کے بارے میں جس کے باعث پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا فتوہ کہاں سے ملا ہے وہ مصر کی معروف درزگاہ جامعہ الازہر نے اپنے ایک استاد سے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے بجلی پانی اور گیس کی چوری کے جواز کا فتوہ جاری کیا تھا مصری میڈیا کے مطابق مذکورہ استاد کا نام ڈاکٹر امام رمضان ہے اور وہ قاہرہ میں جامعہ الازہر کے شعب دراسات اسلامیہ میں استاد ہیں جامعہ کے مطابق ڈاکٹر امام کا فتوہ دین کی تاریمات کے خلاف ہے جامعہ الازہر کے استاد نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے دریئے فتوہ دیا تھا کہ پانی بجلی اور گیس کی چوری جائز ہے ڈاکٹر امام نے اس موقع پر قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ پیش کیا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں انہیں ملامت نہیں کی جا سکتی یاد رہے کہ ڈاکٹر امام رمضان بانٹھ سال قبل مصر میں ایک اور تنازو کا سبب بن چکے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ویڈیو میں وہ جامعہ ازہر میں لیکچر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس دوران میں ڈاکٹر امام رمضان نے دو طلبہ سے ان کا لباس اتروانے پر اسرار کیا تاکہ وہ بقیہ طلبہ کو موضوع سے متعلق بہتر انداز سے سمجھا سکیں طلبہ کے انکار پر ڈاکٹر امام نے دونوں طلبہ کو دھمکی دی کہ اگر ان کی ہدایات پر عمل نہ کیا تو وہ انہیں فیل کر دیں گے اس واقعے کے بعد جامعہ ازہر کے اس وقت کے سربراہ ڈاکٹر محمد المحر صاوی نے ڈاکٹر امام کو کام سے روک دیا تھا اور انہیں پوچھ گچ کے لیے پیش کیا گیا کیا گئی هو ڈاکٹر UNG موسیقی